بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي النبصار اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسوانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور وہی عزت اور حکمت والا ہے وہی ہیں جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لئے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاہ والو ولولا ان کتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمتا على اصولها فبئن اللہ ولیخزی الفاسقین اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے یہ اس لئے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جدا رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جدا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سکتا ہے جو درگ تھا تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لئے کہ فاسقوں کو رسوا کریں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور جو گنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرُبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو گنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے تمہارے اغنیا کا مال نہ جائے اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سکتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ذِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ان فقیر حجرت کرنے والوں کے لئے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضلہ اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوستہ رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف حجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے کچھ چیز کو جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالت سے بچایا گیا تو وہی کامیام ہے والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِيخوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعْكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا أَبَدًا اَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور وہ جو ان کے بعد آئے ارضہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو یہ نہایت مہربان رحم والا ہے کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کے نہ مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْسُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي سُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرُ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْطِلُونَ اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ فیر کر بھاگیں گے پھر مدد نہ پائیں گے بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر کلعابن شہروں میں یا دوستو یا شہر پناہ کے پیجے آپس میں ان کی آنچ یعنی جنگ سکتا ہے تم انہیں ایک جتہ سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہے یہ اس لیے کہ وہ بے اقل لوگ ہیں کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاق وبال امرهم ولهم عذاب أليم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکثر فلما كفر قال انی بريء منک انی اخاف الله رب العالمین فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْغَادِمِينَ ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہے ہمیشہ اس میں رہے اور ظالموں کو یہی سزا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَعَنْسَاهُمْ نَذْخُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اے مانوالو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لئے آگے کیا بھیجا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہے وہی فاسق ہے دوزق والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی مراد کو پہنچیں لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل نرأیته خاشعا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ هَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو اللہ 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 عالم اللہ 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 عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عزمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہے سب اچھے نام اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی عزت اور حکمت والا ہے